دوستو ان دنوں آپ کو پتا ہوگا کہ اسرائیل پر کافی بڑا حملہ ہو رہا ہے وہیں بات کر لی جائے تو حالی میں ہماس ٹریریسٹ گروپ نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے وہیں پاکستان اور ترکی اس کا کافی بڑا سمرتن بھی کر رہے ہیں لیکن اس بار پاکستان اور ترکی کی حالت ہونے والی ہے خراب کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو اپنا دے دیا ہے سمرتن جانتے ہیں اس پورے معاملے کو تو دوستو اس ویڈیو کو سرور سے انتق دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوگے کہ اسرائیل میں ایک جیروسلم نام کا ایک سہر ہے جو کہ اسرائیل کی رازدھانی بھی کہلاتی ہے وہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ جیروسلم 1876 میں جہاں 1876 اسپی میں یہاں پر جورڈان نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا وہیں جیروسلم پر اپنا کبجہ اور حق جمع لیا تھا جس کے بعد جورڈان نے وہاں پر پلستانیوں کو بسا دیا تھا جہاں اس سہر میں پلستانیوں کو بسا دیا تھا اور اس کے بعد پھر 1948 میں عرب اور اسرائیلی وار ہوا تھا جس میں جو یہ کبجہ کر لیا گیا تھا جورڈان کے دورہ جو کیپچر ایریا کر لیا گیا تھا یہاں جیروسلم کو وہ پھر سے اسرائیل نے اپنے کیپچر میں لے لیا اور اسرائیل اس جنگ کو جیت گیا جس کے بعد پھر سے اسرائیل اپنے لوگوں کو جیروسلم میں بسانے کی کوسز کر رہا تھا لیکن دوستو اس میں پلستانی پہلے سے ہی بسے ہوئے تھے وہ نکلنے کو تیار نہیں تھے اور یہاں تک کہ اسرائیل کو وہ پسند بھی نہیں کرتے تھے اور یہاں تک کہ اسرائیل سے وہ خود کو الگ رکھنا چاہتے تھے جہاں ویسے دوستو یہ اسرائیل کے لیے کافی بڑی پروبلم ہو گئی تھی کیونکہ اسرائیل کی ہی زمین پر اب اسرائیل کے لوگ نہیں بس پا رہے تھے وہاں پر تو ایسے میں اسرائیل یہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح سے مینیز کر کے جیروسلم میں وہ بھی لوگ رہ رہے ہیں اور ہمارے لوگ بھی رہے ہیں اس جگہ پہ اور ایسے میں کوئی پروبلم نہ ہو لیکن دوستو بات کر لی جائے تو جیروسلم میں جو پلستانی رہ رہے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر اسرائیلی لوگ پھر سے بسیں اور نہ ہی پلستانی لوگ اسرائیل کے گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہنا چاہتے تھے یہاں تک ہی بات کر لی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ جیروسلم میں ایک نیشنل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے جہاں اسرائیل میں نیشنل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے جیروسلم کو اور ساتھی جیروسلم نیشنل ڈے پر اسرائیلی لوگ کافی جدہ انجوائی بھی کرتے ہیں وہیں دوسری طرح بات کر لی جائے تو پلستانی لوگوں کو یہ بلکل پسند نہیں ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ پلستانی لوگ بلکل نہیں چاہتے ہیں کہ جیروسلم میں نیشنل ڈے منایا جائے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک وقت تھا جب اسرائیل سے جوڈان نے جیروسلم کو چھین لیا تھا اور وہاں پر پلستانیوں کو بسا دیا تھا وہیں اب پھر ایک وقت آیا جب اسرائیل نے پھر سے جوڈان سے اپنی جمین واپس چھین لی اور واپس وہاں پر اپنی لوگوں کو بسانا چاہتا تھا لیکن پلستانیوں کو یہ منجور نہیں تھا اور نہ ہی اس گورنمنٹ کے اندر رہنا پسند تھا یعنی کہ اسرائیلی گورنمنٹ کے اندر رہنا ان کو بلکل پسند نہیں تھا اور اسی لیے وہ سمیہ سمیہ پر بات کر لکھ جائے جب جیروسیلم میں جب بھی نیشنل ڈی منائی جاتا ہے تو اس کو لے کر کچھ نہ کچھ جرور گھٹنا ہے گھٹتی ہے وہیں حالی میں کیا ہوا کہ نیشنل ڈی جب منائی جا رہا تھا تو پلستانیوں کو بلکل پسند نہیں آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے سیکریٹی فورس پر حملہ کر دیا یہاں پلستانیوں نے جیروسیلم میں اجرائیلی فورس پر حملہ کر دیا اور وہاں پر انہوں نے ایک چال چلی اور وہ الاسکہ مسکیو میں جا کر چھپ گئے اب دوستو بات کر لی جائے تو وہاں سے چھپ کر بھی وہ حملہ کر رہے تھے سیکریٹی فورس پر تو ایسے میں بات کر لی جائے تو اب ان کو لگ رہا تھا کہ بھائی یہاں پر جو سیکریٹی فورس ہے وہ نہیں آئے گی اب آپ کو بتا دیں کہ الاسکہ مسکیو ہے کیا تو دوستو بتا دیں یہ مسلم ایجوریٹیز کی دنیا کے تیسری ایسی جگہ ہے جو کی مسلم ایجوریٹیز وہاں پر وارشپ کرتے ہیں جہاں وہاں پر بھگوان اپنے اسور کی پوجا کرتے ہیں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں مکہ مدینہ کے بعد یہ الاسکہ مسکیو کافی پویتر استھل ہے مسلم ایجوریٹیز کے لیے اور وہاں پر جا کر یہ پلستانی چھپ گئے اور وہاں سے بھی اسرائیلی پولیس فورس پر وہ حملہ کرتے رہے اب انہیں یہ لگ رہا تھا پلستانیوں کو کہ بھائی اس کے اندر تو آ نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی پویتر استھل ہے اور یہ مسلم ایجوریٹیز کے لیے کافی ایمپورٹینٹ استھل ہے اور ایسے میں اس جگہ پر آتے ہیں تو کافی برا دنیا بھر میں بابال مچے گا لیکن دوستو وہی پر اسرائیل نے بلکھل الٹا کیا بات کر لی جائے تو وہ اندر جا کر جتنے بھی اگروادی تھے جہاں پلستانی تھے ان کو پکر کر باہر نکالا اور بات کر لی جائے جب وہاں پر گئے تو اندر میں بہت سارے جو لوگ مسلم ایجوریٹی کے وہ ورشپ کر رہے تھے اپنے اوپر والے کا دھیان کر رہے تھے اور ایسے میں بات کر لی جائے تو وہ اگروادی بھی وہی پر تھے اور ایسے میں وہ کیا ہوا اگروادیوں نے حملہ کرنا چھوڑا نہیں تو ایسے میں وہاں پر جو سیچویشن تھا وہ کافی زیادہ حلچل سے بھرا ہو گیا اور بات کر لی جائے تو اسرائیلی فورس نے انہیں پکر کر باہر بھی نکالا لیکن وہاں بات کر لی جائے تو اس کو لے کر کافی بارہ باوال بھی مچ گیا کہ بھائی آپ لوگ اندر کیسے آ گئے اور آپ لوگوں نے یہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہنسا والی ایکٹیویٹی کیوں کر رہے ہیں ویسے دوستو مسلم ایجوریٹی کے لوگوں کو یہ بھی سوچنا تھا یا وہاں پر کہ بھائی یہاں پر جو فلسطانی ہیں وہ بھی مسلم ایجوریٹی کے ہیں اور ایسے میں انہوں نے جس کے بعد یہ پوری دنیا بھر میں باوال مچ گیا جس کے بعد آپ لوگ میرے سکرین پر دیکھی سکتے ہیں یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ گاجہ پٹی ہے یہاں سے حماس نام کی ایک ٹریس گروپ نے وہاں سے اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا اور ازرائیل پر ایک بار میں دو دو سو بات کر لی جائے تو ایک دن میں دو دو سو مسائلز داگے گئے لیکن ازرائیل نے اس کے کومبیٹ میں اتارنے کے لیے جہاں ان مسائلز کو نشتے نابود کرنے کے لیے جہاں آسمان میں ہی انہوں نے آئرن ڈوم اتارا جو کی ہوا میں ہی جتنے بھی مسائل داگے جا رہے تھے جہاں گاجہ پٹی سے ان ہماس ٹریس گروپ کے دوارہ ان سب ہی مسائلز کو نشتے نابود کر دیتا تھا لیکن ایسے کچھ مسائلز جو ہیں سو بچ جاتے تھے جو کی ایک ریٹلی جہاں وہ تباہ نہیں ہو پاتے تھے آسمان میں وہ جمین پر جب گرتے تھے تو اس میں اسرائیل میں بھی کافی جان مالکہ انہوں نے نقصان کیا بات کر لی جائے تو دوستو اس طرح کا سیچویشن بن گیا وہیں آپ کو بتا دیں جب اسرائیل نے بھی موہ توڑ اس پر جواب دیا تو اس میں بات کر لی جائے تو گاجہ پٹی میں تقریبا 20 یا 22 لوگ مارے گئے اس میں سے 9 بچے بھی سامل تھے اب بات کر لی جائے تو اس میں جو 20 یا 22 لوگ مارے گئے اور 9 بچے اس میں سامل تھے اس میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سیبیلینز تھے وہیں بات کر لی جائے تو اسرائیلی ڈیفینس فورس نے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 200 پلس راکیٹ فائر کی تھی جس کے بعد ہم نے جہاں 15 حماس ٹریس کو ختم کر دیا جہاں ایسے ٹریس تھے ان کو ختم کر دیا ان کے 31 ایسے پلس تھے جن کو انہوں نے ختم کر دیا ٹارگٹ کو اور بات کر لی جائے تو ان کے کئی سارے ویپن جو سٹور کر کے انہوں نے رکھا تھا ان سبھی کو انہوں نے ختم کر دیا کئی سارے ٹینل برباد کر دیئے انہوں نے حماس گروپ کے جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بھائی 20 یا 22 لوگ مارے گئے جس میں 9 بچے بھی سامل تھے ویسے دوستو ان ٹریس گروپ کا ایک اور بھی مقصد تھا اس میں کی جتنے بھی اسلامی کانٹریز ہیں ان سب کو اس میں سملیت کیا جائے جہاں OIC کو اس میں سملیت کیا جائے جس میں جتنے بھی اسلامی کانٹریز ہیں اس سب ساتھ مل کر اسرائیل پہ حملہ کریں ویسے دوستو ان 20-22 لوگ جو مرے ہیں اس میں سے کتنے سیویلینز تھے اور کتنے ٹریس تھے یہ تو کہنا مسکل ہے اور بات کر لی جائے صرف یہ ریپورٹ گازہ کی جو گازہ پٹی کی ریپورٹ آئی تھی اور بات کر لی جائے تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریسٹ ہی ہو لیکن دوستو یہ ابھی کنیا کنفرم نہیں تھا اور اس کو ہوا دینے کے لیے ٹریسٹ گروپ نے OIC کو سملیت کرنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی اس میں سے بات کر لی جائے تو پاکستان اور ترکی تو ہمیشہ ہی آتنگواد کو لے کر ہمیشہ ہی آگے کھڑا رہتا ہے اور حالی میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پلسطانیوں کو ساتھ دینے کو تیار ہیں جہاں تک ہم ہم اپنے آرمی کو بھی بھیجیں گے یہاں اس طرح کی بیان بھی سامنے آئے ہیں ویسے دوستو اس میں بات کر لی جائے تو اسرائیل بھی اب پیچھے نہیں ہٹنے والا اپنے لوگوں کی سرکشہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو مہتور جواب دینا بھی ضروری تھا کیونکہ ان ہماس ٹریسٹ گروپ نے اسرائیل کو ڈائریک چیلنج ہی کیا تھا اور یہاں تک کی اسرائیل کے کافی لوگوں کو اس نے گھائل بھی کر دیا اور مار بھی ڈیئے ایسے میں اسرائیل کو اتنا سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کے سیویلینس مڑے ہیں تو ایسے میں ہم ان کو چھوڑیں گے بھی نہیں یہاں ان ٹریسٹ گروپ کو جرسے ہی ختم کر دیں گے ویسے آپ کو یہ جانکاری کے لئے بتا دیں اس میں ایک انڈیان وومن ایک بھارتیہ مہلا کا بھی اس میں نیدھن ہو گیا جس میں ہمانس ٹریسٹ گروپ نے جو حملہ کیا تھا مسائل کے جریے اس دوران یہ بھارتی مہلا کا نیدھن ہو گیا جس کی تصویر آپ میرے سکرین پر دیکھی رہے ہوں گے جس میں ان کا پتی اور ایک بچہ بچ گیا اور بات کر لی جائے تو وہیں دوسری طرف جو ہمانس ٹریسٹ گروپ حملہ کر رہا تھا اس میں کب تک اسرائیل آئرن ڈوم کی مدد سے ان مسائلز کو نستے نبود کرتے رہا تھا کب تک خود کو ڈیفینڈ کرتے رہا تھا کیونکہ جب تک ان ٹریسٹ گروپ کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک وہ حملہ کرتے رہیں گے تو ایسے میں اب اسرائیل نے کیا کیا ہے امریکہ سے اس کے لیے مدد مانگی ہے اور امریکہ کے جو ویدیش منتری ہیں ان سے باتشت کی ہے اسرائیل کی ویدیش منتری نے جس کا ٹویٹ بھی آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب امریکہ نے فول سپورٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان ٹریسٹ گروپ جہاں ہماز ٹریسٹ گروپ کو جرسے ہی ختم کر دیجئے اور اس کا پورا سمرتھن ملا ہے امریکہ کے طرف سے وہیں پاکستان اور ترکی پلستانیوں کی مدد کرنے کو آگے بڑھ رہا ہے یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں ان ٹریسٹ گروپ کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا ہے تو ایسے میں یہ کافی بڑھو وارڈ چھڑنے والی ہے اور اسرائیل نے بھی ٹھان لیا ہے کہ وہ چھوڑنے والا نہیں ہے اور اس میں جو بھی کنٹری آئے گی سامنے اسے بھی اسے چھوڑے گا نہیں بات کر لی جائے تو وہیں پر امریکہ نے بھی اسرائیل کا پورا سمرتھن کیا ہے تو ایسے میں اب ایسا سیچویشن آئے گا کہ ان جہاں انہیں ٹریس گروپ کا نام و نشان مٹا دے گا اور اس کو لے کر جہاں جو اسرائیل کے پی ایم ہیں بنجامی نیتن نیہون جہاں اسرائیل کے جو پی ایم ہیں بنجامی نیتن نیہون انہوں نے تو یہاں تک یہ کہہ ڈالا ہے کہ ہم اب ان ہماس ٹریس گروپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے چاہے یونائٹیڈ نیشن یون کوئی بھی شینکسن سے ان پر لگائے اور بات کر لی جائے تو بس ان کے دماغ میں اتنا ہے کہ ان کے جو سیویلینز کی جانے گئی ہیں اور یہاں تھا کہ اسرائیل میں کافی لوگوں کو بنکر میں چھوپ کر رہنا پڑا کافی لوگوں کو انڈرگراؤن رہنا پڑا جس سے بات کر لی جائے تو کافی لوگوں کے پاس دکھانے پینے کی بھی پرابلم ہونے لگی ایسے میں دوستو بات کر لی جائے تو بنجامی نیوٹن ناہو نے یہ سوچ لیا ہے کہ ان تیریس گروپ کی اب خیر نہیں ہونے والی ہے اور ایسے میں پاکستان اور ترکی اس کے سپورٹ میں آ رہے ہیں تو ایسے میں اسرائیل ان کے ساتھ بھی کیا کرے گا وہ تو آنے والا بقت بتائے گا ویل دوستو آپ کا کیا کہنا ان چیزوں کو لے کر نیچے کمنٹس میں اپنے اپنی اپنی جرور شیئر کیجئے ساتھ ہی دوستو اگر آپ اس چینل پر نہیں بھی شکر ہیں تو شنو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ بنے رہے ہیں